سن 1620 میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ لزبت اول سے درخواست کی کہ انہیں برسغیر سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے بات کی زمانے میں شاہ جہاں اور انگزید شاہ آلم بنگال کے سوبیدار شاہ استخان اور شنشاہ فرق سیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید تجارتی ریایتیں دیں اور ان کے دریہ دلی کا انگریز تاجروں نے خوب خوب ناجائز فائدہ اٹھایا اور تاجروں نے اب کھل کر حملہوروں کا روپ اختیار کر لیا ہے سن کے میروں نے انگریزوں کو جنگ کا کوئی موقع نہیں دیا مگر وہ تو سارے برسغیر پر قبضہ کرنے کیلئے تلے بیٹھے ہیں بغیر کسی ہیلے بہانے کے وہ سندھ پر حملہور ہوتے ہیں فیصلہ کن لڑائی میانی میں سن اٹھارہ سو تیتالیس میں ہوتی ہے اور سر چال سنیپیر کی فتح ہوتی ہے سندھ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کشمیر بھی انگریزوں کے ہاتھ آ جاتا ہے جسے وہ پچھتر لاکھ روپے کے عوض راجہ گلاب سن کو بیش دیتے ہیں اب عوض کو چھوڑ کر سارے برسغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہے سارا برسغیر عملن ان کے قبضے میں آ چکا ہے انگریزوں کا ظلم و جور رنگ لاتا ہے اور یکا ایک دبے ہوئے چسپات بڑک اٹھتے ہیں دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو میرٹ میں کمپنی کے فوج کے مسلمان اور ہندو سپاہی علم پقابت بلند کر دیتے ہیں جنگ آزادی کی رہنمائی میں مسلمان آگے آگے رہی ہیں اس لیے انگریزوں کے بہیمانہ اور درندہ صفت انتقام کا وہی سب سے زیادہ نشانہ بددی ہے کئی شہر تباہ و برباد کر دیے جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور چوراہوں پر لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں تاریخ اس ظلم اور درندگی کی بہت کم مثال دے سکتی ہے مغل حکومت کا سبال اور خاتمہ تاریخ کا ایک عبرتناک سبق ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے ماتوب ہیں مگر ہندو ہر معاملے میں انگریزوں سے تعبون کرتی ہیں تعلیم سرکاری ملازمتی تجارتی اور دوسری سہولتی ان کے لیے عام ہو جاتی ہیں مسلمان تعلیمی سماجی اور اقتصادی حیث سے پچھر جاتی ہیں انہوں نے ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے ان کا مستقبل تیرہ اتار اور بھیانک نظر آ رہا ہے کہ ایک رینما نمدار ہوتا ہے جس کے دل میں قوم کا درد اور دماغ میں آقبت اندیشی کی بے پناہ صلاحیت ہے سرسید نے ہندووں کی قومی اصابیت کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندووں کی علیہدہ نمائندگی پر وارس رائل لارڈ ریپن کی کاؤنسل میں مدلل تقریریں کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ اٹھارہ سو ستتر میں علیگرڈ میں ایم اے او کالیج کا قیام ہے جو آگے بڑھ کر مسلم یونیورسٹی بنا اور اس طرح ان کی تحریک کو ایک مستقل مرکز مل گیا تلت نے گو رکشہ سمیتی یعنی گائے کی حفاظت کی تنظیم قائم کی اور ہندو قوم اور تحصیب کے نام پر اپنے اقبار کیسری میں مسلمانوں کے خلاف خوب خوب زہر اگلا انگریزوں کی لڑاؤں اور حکومت کروں کی پالیسی نے اس تباہکن ذہنیت کو تقویت بخشی اور ہندووں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تحصیب بڑھنے لگا کانگریز میں ہندووں کا غلبہ ہے اور سرسید کو ہندو ذہنیت کا بخوبی علم ہے وہ مسلمانوں کو کانگریز سے الگ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں انگریزوں کے بعد ہندو اپنی اکثریت کے بلبوتے پر بڑے صغیق پر بلا شکت حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے اسی سال یعنی انیس سو چھے عیسوی میں برے صغیق کے مسلم رہنما ڈھاکے کی اس عمارت میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جد و جہد کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے اب ہم انیس سو گیارہ میں پہنچ چکے ہیں برے صغیق کی ہندو اکثریت فرقوارانہ بنیادوں پر منظم اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے جنگ آزادی کے نئے جنسیل رہنما سامنے آتی ہیں مولانا محمد علی اور شوکت علی قیدوبند کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور محمد علی کا روزنامہ کامریڈ انگریزوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے برے صغیق میں کامریس ہندو اکثریت کے سب سے زیادہ طاقتور جماعت بن چکی ہے اور اس کے رہنماوں کو احساس مچلا ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد کے بغیر برے صغیق کو آزاد کرانا ممکن نہیں ان میں نمائیاں گوکھلیں ہیں اسے زمانے میں گانڈی جی بھی اُبھرنا شروع ہوتے ہیں نوجوان بیریسٹر محمد علی جناح کی کوششوں سے انیس سو سولہ میں کانگریسی اور لیگی رہنما لکنوں میں جمع ہوتی ہیں اور کانگریس جدہ گانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے خلافت اور سوراج کی تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں مسلمان اور ہندو دوش پہ دوش انگریزوں کے قید خانے بھر دیتے ہیں خادی کی تحریک زور پکڑتی ہے اس تحریک کے آزادی کے رہنماوں میں مولانا خسرت مہانی ڈاکٹر مختار احمد انساری حکیم اجمل خان سبھی شامل ہیں بنگال میں قاضی نظر الاسلام کی نظمیں آگ لگا رہی ہیں تحریک اپنے شباب پر ہے کہ تشتوت کے ایک واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی اسے ختم کر دیتے ہیں سارے کی ایک ارائے پر پانی پھر جاتا ہے انگریزوں کی حکومت کے اکھڑتے ہوئے قدم پھر جمع لاتے ہیں جلد ہی سارے برے صغیر میں خوفناک فرقہ وارانا فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور ہندو مسلم اتحاد کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جاتا ہے مسجد جنہ ایک بار پھر ہندووں سے مطالحت کی ناکام کوشش کرتے ہیں بلاخر وہ اپنے مشہور چادہ نکات پیش کرتے ہیں جو مسلم لیک کا لائے عمل بن جاتے ہیں انیس سو تیس میں لعباد میں مسلم لیک کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اللہ میں اقبال پہلی بار اپنے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک علاہدہ مسلم ریاست ہی برے سغیر کے مسائل کا باہد حل ہے اگلے سال دوسری راؤنٹیبل کانفرنس میں گادی ہی بھی ہے اور اللہ میں اقبال بھی اقبال برے سغیر میں علاہدہ مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں مگر کانگریس کو ہندو اکثریت کا زوم ہے وہ مسلمانوں کو الگ قوم ماننے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی زمانت دینے پر کسی طرح راضی نہیں سن بتیس میں چودری رحمت علی پاکستان کا لفظ بزا کرتے ہیں اور سن چونتیس میں مسٹر جنہ لندن سے واپس آتی ہیں اور اپنی زندگی مسلمی کی تنظیم اور مسلمانوں کی حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیتے ہیں سن سیتیس میں مسٹر جنہ کی صدارت میں مسلم لیگ کا پہلا اہم ترین اجلاس لکھنوں میں ہوتا ہے اس اجلاس میں لیگ مکمل آزادی کو اپنا نصب لین خرار دیتی ہے اور مسلم عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بن جاتی ہے اس اجلاس میں سردار اورنگزیب نواب زادہ لیاخت علی خان سی بی کے عبدالرعوف مرزا عبدالحسن اسفہانی حاجی ستار سیٹھ سبھی شریعت ہیں خواجہ نازم الدین نواب اسماعیل خان سردار بہدریار جنگ نوجوان راجہ صاحب محبود آباد اور وہ سارے نئے پرانے رحمہ جو آگے چل کر پاکستان کی تحریک میں حصہ لیتے ہیں اب مطلعہ سیاست پر پوری آب و تاب سے اُبھرتے ہیں مسلمان عوام اپنے مذہب اور تحزیب کے تحفظ کے لیے جوت در جوت مسلم لیگ کے رزاکار بنتے ہیں مسلم لیگ کی حمایت میں مسلمان طلبہ کی تنظیم بھی قائم ہو جاتی ہے یہ سب مسٹر جنہ کی انتھا کوششوں اور رہنمائی کا نتیجہ ہے قوم انہیں قائد عظم کے خطاب سے سرفراز کرتی ہے اب نیس سو چالیس ایسوی ہے اور ہم آپ کو لاہور لیے چلتی ہیں جہاں مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی قائد عظم اپنے خطابہ صدارت میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ بارہ سو سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکے ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو حلق قومیں ہیں تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل حق پیش کرتے ہیں اور چودری قرر قزمہ اس کی تاہیت کرتے ہیں برے سغیر کے مسلمانوں کے ایک لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں متاثب ہندو اکثریت کے نردے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا اور پھر اگلے ساتھ سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونچ برے سغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے قائد عظم ملک کے توفانی دورے کرتے ہیں اور برے سغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیشے نہیں ہیں خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نباس بیگم لیاقت علی خان بیگم عبداللہ حارون بیگم ہدایت اللہ بیگم شمس النہار محمود بیگم شاہستہ اکرام اللہ آگے آگے ہے قائد عظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین عدابت بن گئی ہے لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے حفظ خوانتے کرنا ہے ہندو کسی سنو